بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دنیا میں جس بھی شخص کے پاس کوئی بھی ایسا سوال ہو جس سوال کا اسے جواب نہ ملتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی پیاری کتاب قرآن کریم اور قرآن کریم کو ایکسپلین کرنے وارے جید اور مستند علماء کرام کو سنیں تو اس کو ہر سوال کا جواب مل چاہتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک ہندو نے سوال کیا کہ ہم دنیا کی سب سے پر امن قوم ہیں آپ مسلمان صرف اور صرف یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو قتل کر دیا جائے مار دیا جائے کافروں کی گردنے تن سے جدا کر دی جائیں اور ان کا مال لوٹ لیا جائے ایون آپ کی کتابوں میں مال غنیمت کے نام پر باقاعدہ آیتیں ہیں مال غنیمت کے نام پر آپ کی کتابوں میں پوری پوری صورتیں ہیں اور آپ کسی بھی طور میں دنیا کے اندر امن نہیں چاہتے آپ ہمیشہ ایکسپینشن چاہتے ہیں اور دین اسلام کا سنونیم یعنی کہ اس کا مترادف ہم انتہا پسندی کو کہہ سکتے ہیں میں اسلام کے اندر کسی کے حقوق کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا یہاں تک کہ جانوروں کو اور گائے کو قتل کر دیا جاتا ہے جبکہ ہمارے مذہب میں گائے کو اپنی ماں مانا چاہتا ہے اس طرح کے جب الیگیشنز انہوں نے لگائے اور واپس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھے تو ڈاکٹر زاکر نائک نے مسکراتے ہوئے اس سوال کا جواب کچھ یوں دیا کہ میرے پیارے بھائی کی شاید ہندویزم کی سٹیڈی بہت ہی زیادہ مضبوط ہے ان کے بقول حالانکہ یہ ہندویزم کے بارے میں بھی بہت کم جانتے ہیں لیکن اسلام کے بارے میں تو ان کو بالکل بھی کچھ پتا نہیں لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ انہیں اسلام سے متعارف کروانے اور روشناز کروانے کی بنیادی کوشش کرسکوں اور پھر آگے ہدایت دینے والی تو خدا کی ذات ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتی ہے ان اللہ ما صابرین کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اگر میرا میرے بھائی کے ساتھ جھگڑا ہے اور میں صبر نہیں کرتا تو میں کبھی بھی اپنے بھائی کے ساتھ ایک اچھا طرز حیات نہیں گزار سکتا اپنے بھائی کے ساتھ اپنے کلاشز یعنی اپنے معاملات کو اپنی لڑائی جھگڑے کو درست نہیں کر سکتا اس لیے دین اسلام تو سب سے پہلے صبر کا دین ہے اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دین اسلام کے اوپر تنقید کی کہ دین اسلام جو ہے وہ انتہا پسندی کو فروغ دیتا ہے تو میں یہاں پر ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کے دین سے دیتا ہوں ہندوئزم سے کہ آپ کی کتابوں میں تحریر ہے کہ آپ کے خدا کے سر سے پیدا ہونے والے لوگوں کو برہمن کہا جاتا ہے ان کی چھاتی سے پیدا ہونے والے کھشتری ہیں ان کی تھائیس سے پیدا ہونے والے ویش یعنی بزنس کلاس ہیں اور ان کے پاؤں سے پیدا ہونے والے شودر ہیں اب آپ خود توڑی دیرے کے لیے غور کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کا یہ جو ذات پات کا نظام ہے اس نے آپ کے معاشرے کے اندر انتہا پسندی کو کتنا فروغ دیا ہے جبکہ دین اسلام کے اندر انتہا پسندی کو فروغ دینے والی کوئی ایک چیز بھی موجود نہیں آپ دین پر کرٹیسائز کرنے کے لیے کوئی لوجک کوئی منطق لے کر آئیں بے منطقی تنقید ایک انسان کے بے وقوف ہونے کو ظاہر کرتی ہے اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ لوگوں کے ایک خشتری کے ساتھ یا کسی برہمن کے ساتھ کوئی شودر بیٹھ گیا ہے تو آپ فوری طور پر شودر کی گردن اتارنے کے در پہ ہو جاتے ہیں اور تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملے بھی ہیں جن میں اگر کسی شودر نے ایون جھوٹا بھی پہنا تو اس کی گردن اتار دی گئی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر امائک نے بہت سے ایسی کتابیں لکھی ہیں لیکن انہوں پر تذکرہ نہیں کرنا چاہتا جو کہ آپ کے ذات پات کے نظام اور انتہا پسند کلچر کو فروغ دینے کے حوالے سے بڑی پیاری ایکسپلینیشنز دیتی ہیں آپ لوگوں کے پورے دین کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے جو بہتر ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن یہاں پر بھی آپ اس کے انگل کو غلط طریقے سے لے کر آگے چلتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ ملٹیپل خداوں پر یقین رکھتے ہیں اب ایک وقت میں ایک سے زیادہ خدا کس طریقے سے پرویل کریں گے جبکہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوں تو ان کے درمیان جھگڑے ہی ہوتے رہتے ہیں ایک خدا کہتا دنیا کو یوں بناو دوسرا کہتا دنیا کو یوں بناو آپ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آخر کس طریقے سے مسلمان اس بات کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ گائے کو زبا کرتے ہیں تو بھئیہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہاں پر آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے موجود ہوں اگر میرے جواب دینے کی وجہ سے آپ کے پاس دین کی انڈرسٹیننگ زیادہ بہتر طریقے سے آتی ہے تو میرے لیے واقعی یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے میں آپ کو اس کا جواب دوں گا ہم لوگ اس پوری دنیا کے اندر کسی بھی جگہ پر یہ نہیں کہتے کہ اگر کوئی شخص گائے کو قتل نہیں کرے گا یا کسی دوسرے جاندار جو کہ حلال ہے اس کو قتل کر کے نہیں کھائے گا تو وہ کم مسلمان ہو جائے گا ایسا ہرگس نہیں ہے اگر آپ گوشت نہیں کھاتے تب بھی آپ ایک بہترین مسلمان ثابت ہو سکتے ہیں لیکن جب آپ کو اس کی ضرورت پڑے تو تب آپ اگر گوشت کھانا چاہیں تو آپ گوشت کھا سکتے ہیں قرآن پاک میں سورہ نحل اور سورہ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کو جتنا زیادہ وہ گوشت کھانا چاہیں اتنا گوشت کھانے اور اپنے مال مویشی کو زباہ کر کے حلال گوشت کو کھانے میں کسی قسم کی کوئی روک توک ظاہر نہیں کی ان کے پوری اجازت ہے کہ وہ پروٹین حاصل کرنے کے لیے اسے استعمال کر سکتے ہیں چونکہ آپ میڈیکل ڈاکٹر نہیں اس لیے اگر آپ کسی میڈیکل ڈاکٹر سے جا کر مشورہ کریں اور پوچھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا کے اندر سویابین اور پروٹین کی پوری دنیا میں کسی دوسری جگہ پر اتنی بڑی کوئی سورس نہیں ہے جتنی بڑا سورس ہم لوگ جانداروں کو کہتے ہیں گائے کو کہتے ہیں یا پھر یوک کو کہتے ہیں وہ تمام جاندار جو کہ گوشت دیتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہمیں سب سے زیادہ پروٹین دیتے ہیں تو آپ کی صحت کو آپ کے مسلز کو آپ کے پٹھوں کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ پروٹین چاہیے اب ہم آتے ہیں آپ کے خداوں پر آپ کے خدا جو کہ آپ کے کتابوں کے بقول ہیں وشنو وغیرہ یہ تمام بھی گوشت خور تھے یہ گوشت کھاتے رہے ہیں لیکن پھر باقی تقابل ادیان یعنی باقی مذہب کو دیکھ کر ان سے متاثر ہونے کے چکر میں انہوں نے گوشت کھانا چھوڑا اور یہ کہا کہ آپ جانداروں کے حقوق دیں اب آپ ذرا اسلام اٹھا کر دیکھیں اسلام دنیا کا وہ واحد دین ہے جس کے اندر جانداروں کے حقوق کے بارے میں باقاعدہ آیات نازل ہو نبی اباق علیہ السلام نے ملٹیبل احادیث کے اندر یہ رشاد فرمایا کہ جانوروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے سرکار دو عالم سے تو یہاں تک کہ جاندار آ کر شکایت کیا کرتے تھے اپنے مالکان کی اور سرکار ان کے مالکان کو یہ کہا کرتے تھے کہ اپنے جانور اپنے اس بے زبان جانور کے جو ہے وہ کیس میں اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو اور بہت سے صحابہ اکرام کے ایسے واقعات جو ہیں وہ درجزیل ہیں مختلف کتابوں کے اندر کہ انہوں نے اس بات کو اپنے پلے باندھا اور جانداروں پر کبھی ظلم نہیں کیا لیکن جہاں پر ہم جانداروں کی اتنی جو ہے وہ کیر کرتے ہیں ہم تو خیال رکھتے ہیں ان کے چارے کا ان کی پرڈکشن کا خیال رکھتے ہیں وہی پر جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم انہیں قربان کر کر گھا بھی سکتے ہیں آپ مجھے ایک چند لمحوں کے لیے بتائیے کہ کیا آپ کسی جاندار کو اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں میں اب آپ کو اس کی اگزامپل سمجھاتا ہوں کہ آپ اگر کسی ایسے شخص سے پوچھیں جو بائیولوجک علم جانتا ہو تو آپ کو بتائے گا کہ آپ تو دنیا کے اندر ایک لمحہ بھی بغیر کسی جاندار کو مارے نہیں گزار سکتے آپ ایک دفعہ سانس لیتے ہیں تو لاکھوں بیکٹیریاں اپنی باڈی کے اندر لے کر جاتے ہیں جو سارے کے سارے لیوئنگ ہیں اور ان کو جیسے ہی آپ باڈی کے اندر لے کر جاتے ہیں وہ سارے ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں یعنی فوری طور پر مر جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جب کبھی سروائیور آف دا فٹس کی تھیوری پریویل کرتی ہے تو ایک انسان کو بچانے کے لیے باقی جانداروں کو مرنا پڑتا ہے تو دنیا کے اندر ہم دو جانداروں کو کبھی آپ اس میں بہن بھائی نہیں کہہ سکتے آپ ایسا ارگز نہیں کہہ سکتے کہ ایک جانور میرا بھائی ہے ہاں وہ لیونگ کریچر ہو سکتا ہے لیکن لیونگ کریچر آپ کا بھائی نہیں لہٰذا آپ اگر یہ کہیں کہ یہ میرا ریلیٹریف ہے یا میں اس کو اپنے ساتھ چلاوں گا تو یہ ایک انتہائی بمنطقی اور بتکی بات ہے جس کو ہم لوگ ایوان میں اس نکتے کو ٹھہرا ہی نہیں سکتے اب یہاں پر ایک اور چیز بھی بات کر لیتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ جاندار جو ہیں وہ لیونگ ہے اور یہ جس طرح کیٹل وغیرہ کہ آپ نے بات کہی اور ان کو تکلیف ہوتی ہے جب آپ انہیں قربان کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سائنس اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ پودے جن کے بارے میں آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ پودے کھانے سے کچھ نہیں ہوتا ویجیٹیرین بالکل ٹھیک ہوتے ہیں ویجیٹیبلز یعنی آپ اگر درختوں کی بات کریں تو ان کو بھی درد ہوتا ہے وہ بھی خوشی محسوس کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ روتے اور ہستے بھی ہیں تو یہ بھی اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو پتا آنا چاہیے کہ آپ کی سماعت محدود ہے آپ کی سنسز محدود ہیں اگر آپ کی سنسز اتنی ایکسپینڈڈ ہوتی ہیں تو آپ کو پتا ہوتا کہ پودے جو ہیں وہ بھی سوگ مناتے ہیں روتے ہیں ہستے ہیں جب آپ انہیں کاٹتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو یہ بات بالکل بھی جو ہے وہ سنس پر بیس ہی نہیں کرتی آپ کو چونکہ اس لیے نہیں پتا کیونکہ آپ تو ایک محدود حد تک سماعت بھی آپ کی محدود ہے مثال کے دور پہ سائلنٹ ڈاغ وسل کے بارے میں کون نہیں جانتا یہ ایک ایسی سیٹی ہے جو کتوں کے جو مالکان ہوتے ہیں وہ بجاتے ہیں اب اس کی جو فریکوینسی ہے وہ انسان کی قابل سماعت فریکوینسی سے زیادہ ہے اب چالیس ہزار ہرٹس سے اوپر انسان نہیں سن سکتا تو چالیس ہزار ہرٹس سے اوپر یہ فریکوینسی بجائی جاتی ہے الٹرا ساؤنڈ یہ فریکوینسی ہوتی ہے جس کو صرف کتہ سن سکتا ہے انسان نہیں سن سکتا اسی طریقے سے آپ کسی درخت کا درد محسوس نہیں کر سکتے اسے دیکھ نہیں سکتے جبکہ جانور کا درد آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بات بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے اس کے بعد ایک اور بات کہ اگر آپ کیٹل کو زبا نہیں کریں گے تو دنیا میں ان کی آبادی بڑھ جائے گی اسے گنٹرول کیسے کریں گے الٹیمیٹلی مارنا تو آپ کو پھر بھی پڑھے گا عبدالکریم نے ایک کتاب لکھی ہے گاؤ ہتیا کے نام سے جس کے اندر یہ ساری باتیں انہوں نے ایکسپلین کی ہیں پھر آج ہیں لیدر وغیرہ پہ یعنی کہ گائے کے چمڑے سے جو چیزیں بنتی ہیں ان کے سب سے بڑے بیوپاری مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم تو ان تمام لوگوں کا بھی جو ہے وہ اس کے اندر پارٹ ہے تو آپ اس کو ایک ریلیجن کے ساتھ اٹیج کیوں کر سکتے ہیں پھر ہمیں ایک اور سب سے میرا آخری نکتہ جس کو میں ایکسپلین کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا وہ یہ کہ اگر آپ کسی سبزی خور یعنی سبزہ خور جو جاندار جنہیں ہربی ورز کہتے ہیں ان کے دانتوں کا معاینہ کریں تو وہ بلکل فلیٹ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ چارہ کھانے والے جانداروں کے دانت بلکل فلیٹ ہوتے ہیں جبکہ وہ جاندار جو گوشت خور ہوتے ہیں ان کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں کارنی ورز کے جیسے شیر چیتا وغیرہ تو وہ کہہ دیں کہ بکری وغیرہ ہو یا شیر چیتا وغیرہ ہو دونوں کے دانت ڈیفرنٹ ہیں جبکہ انسانوں کے دانتوں کا اگر معاینہ کیا جائے تو یہ اومنی ور دانت ہیں یعنی یہ کارنی ورز یعنی گوشت خور بھی ہیں اور فلیٹ بھی ہیں یعنی کہ ہر بھی ورز بھی ہیں تو اگر ہمیں خدا یہ نہ چاہتا کہ ہم گوشت کھائیں تو ہم اس طرح کے دانت کیوں دیئے اس کے علاوہ انسان کی باڈی کے اندر وہ تمام انزائمز ہیں جو کہ سبزے کو اور سبزے کے ساتھ گوشت دونوں کو حضم کر سکتے ہیں تو اگر ہم لوگوں نے صرف ایک جیسے کھانی ہوتی تو پھر سبزے کے ساتھ ساتھ گوشت کو حضم کرنے کے انزائمز ہماری باڈی میں کیوں ہوتے تو ان تمام باتوں کو آپ مدنظر رکھئے ذرا اپنا علم بڑھائیے اور اس کے بعد آئیے گا اگلی بات ہم اس کے بعد کریں گے